اسلام علیکم میں جو ہے گاڑی دلوا رہا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں شامل کروں اور آپ کو بتاؤں کہ گاڑی دلوانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے اور ساری گاڑ جو ہیں جو جہاں گاڑیاں دھو رہے ہیں ان سے بھی میں پوچھوں گا کہ وہ کن امور کا خیار رکھنا ہوتا ہے ایک تو یہ جو آپ گاڑی جہاں پہ کھڑی کرتے ہیں اور پھر گاڑی کی سرویس ہوتی ہے وہاں پہ احتیاط سے لگائیں نمبر وان اکثر حقا یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جہاں وہاں پہ لگ جاتی ہے تو بعض دفعہ غلط لگے تو نیچے گر سکتی ہے اور لقصان ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ آپ جب اتریں تو اپنا جو ضروری سامان ہے جس میں موبائل ہے کوئی گھڑی ہے کوئی چابیاں ہیں یا دوسری تیسری چیزیں ہیں وہ آپ اپنی اٹھا لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والا ساری ضروری نہیں کہ وہ ان چیزوں میں کچھ اچھتی رکھتا ہو لیکن بعض دفعہ کام عمر بچے کھڑے ہوتے ہیں یا دوسرے ہوتے ہیں یا جلدی میں جا وہ کارٹ ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہوا شوا مارتے ہیں تو وہ موبائل یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ اکراب ہو سکتی ہیں یا ان میں کچھ جا سکتا ہے تو اسی طرح تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے ہاں ہاں تیل بھی لگا دے تو یہ تیل بھی گاڑیوں کو لگتا ہے اور اس کا بھی ایک امپارٹنس ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے یہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں سان صاحب کھڑے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں گاڑی دھونے کے لیے آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں گاڑی دھونے کا ملکہ کس طرح کرتے ہیں گاڑی میں نے لگا دی پھر اس کے بعد آپ اسے کس طرح سرویس کرتے ہیں ہم پہلے جو لگائیں ہوا لگاتے ہیں سیکھلے نکال دیں اس کی بعد پھر پانی مار کے نا نیچی اس کی منگائی کر کے سرب مار کے منگائی کر کے چاروں ٹیرو کو بریش مار کے اس کی بعد پھر تیل لگاتے ہیں جب تیل لگ جاتے تو پھر نیچی اٹھار کے انجن دھو کے اوپر شیمپو لگا کے پھر 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 پھ اور پالش کیا پیدا ہے؟ پالش کیا پیدا ہے؟ جدیوں کو پالش نہیں کرے گا تو وہ ٹوٹ ٹوٹ جائے گا اسی طرح اس کا رنگ جوتے ہیں اس کو پالش بار بار نہیں کرے گا تو اس کا رنگ خراب جاتی ہے چلو بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ جیزیں جو ہے نا آپ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ایل جو ہے نا ٹیرو کے امدر یا یہاں پہ لگا رہے ہیں اس کے رنگ وغیرہ نہیں لگتا مطلب اس سے ایک مفاظت کا پہلو جو ہے وہ باڑی آتا ہے آواز میں نہیں آتی ہے نا تو تھیل لگانے کی نہیں ہوتا ہے نا لیکن اس کی چھو چھو کرتی آواز شاہ وغیرہ تجھے زنگ بھی نہیں لگتا اچھا 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 یہ بھائی بتا رہے ہیں خان صاحب بتا رہے ہیں کہ زنگ بھی نہیں لگتا گاڑی جو ہے وہ بہتر کڈیشن میں رہتی ہے تو آواز بھی نہیں آتی تو یہ سسٹم ہے آج کار اللہ باب بینوں گاڑی کو جو ہے اوپر سے دھو دی ہے اب یہ گاڑی کو نیچے اتا دیں یہ بھی ٹیک نہیں کل بندہ کر سکتا ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا اب یہ گاڑی جو ہے یہ نیچے آ دیں اب یہ سسٹم دینا گاڑی کو چھوڑ رہی ہے اب وہ نیچے جا رہا ہے اور اس کے بعد کا جو پراسس ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پراسس ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے تو یہ پھر کریں گے اب یہ انہوں نے انجن کھولے ہیں انجن کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے اتار وغیرہ یا اس طرح جب آپ موجود ہوتے ہیں تو اسے آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہوں یا کوئی اس طرح کیسے تو نہیں ہوں اب یہ ہے اب یہ انجن دو رہے ہیں اب یہ ہے اب یہ ہے اب یہ ہے انجن بے شارک مارن تین لوگ بیعا وقت اس کو رکھا رہے ہیں آپ کو بتایے پتہان جاند یہ کیا کہ یہ نہیں کرت تک اپ سو کے بست وہ میں جانتے ہیں یہ پتان داخل ہے داخل چین کھلان میں Original صرف جو سو کھل کہیں ہموٹ جانب ایسی بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ استعمال کریں یہ سپایدی کیا ہے یہ شیمپو ہے شیمپو ہے اچھا 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 پچیس سو چھبیس سو گئی کین آتا اچھا اچھا تو اب اس کی دولائی آپ شیمپو سے کرتے ہیں شیمپو سے اچھا سرب میں استعمال کرتے اچھا اچھا اس میں فرق کیا ہے وہ استعمال ہو تو اس کا کوئی نقصان ہے سرب سے یہ ہوتے ہیں گاڑی 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 ہوتی ہے جو گاڑی ہوتی ہے اس کا رنگ میں جو ہے نا مکس ہو سکتا ہے یا گو سکتا ہے شیمپو یہ ہوتے ہیں چمک آتا ہے اچھا اچھا جس طرح بند سابون کی بال دونے تو کس طرح ہوتے جب شیمپو کی دونے کس طرح ہوتے تو آپ یہ کب سے کہا دیں کہ یہ کام ہے پرام کو شروع سے تقریباً اسی بیسی کے بات اچھا 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 آپ کے کہاں سے تعلق ہے پڑا تعلق ہے دیر دیر سے اچھا اپر دیر اور لوار دیر کوہستان کے پاس ہے کوہستان آگے یہ مالکانڈوین میں آتا ہے مالکانڈوین میں آتا ہے اچھا اچھا بادل آپ لوگ نا بڑے مین تھی اور بڑے پوروکار یہاں پر آئے کرنٹون میں دو آزار تنگ سی رہتے ہیں ادھر ہے ہمارے پر کوالی سلام پر گلی میں سکتے ہیں اچھا اچھا دو آزار تنگ سی ہم ادھر رہتے ہیں چلو اللہ آپ کے رزق میں برکہ ڈالے آپ کو سیعت اور سلامتی دے میں نے کہا یہ چلو میرے دیکھنے والے ہیں میں ان کو یوٹیوب چینل پر جو ہے کہ گاڑی دھلنے کا جیسے آپ نے صرف کا فرق بتایا باقی چیزوں کا بتایا یہ جی مغرب آپ صرف اور شمپو کا اسی طرح ہے جس طرح آپ نیہاتے ہیں کرتے ہیں اب یہ اس پراسس کو جو ہے اچھا یہ بوٹو کا گیرہ سکتے ہیں اچھا یہ بوٹو کا گیرہ بوٹو کا گیرہ لگ رہے ہوگا یہ اب گیٹ وغیرہ یہ ساتھ کرتے جاتے ہیں آپ اگر مجود ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ وہ اور بیسر انداز میں کام کرتے ہیں اور بیسر انداز میں تو یہ آج سے پھر نیکس ٹائم بھی میں آپ کو آپ ڈیک کرتا رہوں گا بہت شکریت ہے بہت شکریت ہے بہت شکریت ہے آپ میرے ساتھ رہے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور اپنی رائے بھی دیں سمائنس بہت شکریت ہے